بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ تیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبر رکھو حضب معمول اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تجزیہ بھی لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جو مذاکرات ہیں وہ درمیانی راستے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں اور اس میں میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ فضل الرحمن صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کا جھکاؤ ہے اب تحریک انصاف کے اعلی سطح وفد کی ملاقات مولانا فضل الرحمن سے ہوئی ہے اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کے ساتھ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی امریکی صفی ڈانلڈ بلوم سے ملاقات یہ بھی بڑی اہم ملاقات اور یہ این اس وقت پر ملاقات ہو رہی ہے جب سائفر سے متعلق کیس کی سماعت چلی ہے فیصلہ کل سنایا جائے گا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان بھی بیک ڈور رابطے بقادہ طور پر شروع ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں اصل میں اندازہ کر چکی ہیں کہ معیشہ تو چلے گی نہیں تو اب سیاسی جماعتوں کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف نرمی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ ڈپٹی کمیشنر نہیں روک سکتا اس فیصلے پر بڑے اہم ریمارکس بھی دیئے اب یہ دیکھنا ہے کہ پیغام بھائی لوگوں تک پہنچا ہے کہ نہیں اب یہ اگلے ہفتے سے الیکشن کی مہم بھی شروع کی جا رہی ہے نون لیگ ریلیاں نکالے گی اور تحریک استحقام کا جہانیاں میں جلسہ انہیں انتخابی نشان اقاب بھی ہلاٹ ہو گیا اس کی تفصیل پر بات کرتے ہیں اور یہ جو درمیانی راستے کی کھل کر تفصیلات ہیں یہ بھی سامنے آ جائیں گی جلسوں سے آل شریف کے کیس میں وہی ہوا جس کا نتیجہ تھا رانہ سنا اللہ اور خواجہ صرف تو مہینوں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہی ہوا اسلام آدھائی کورٹ نے نواز شریف کی العزیزیہ میں اور ایون فیڈ کیس میں جو سزا کے خلاف اپیر تھی وہ بحال کر دی اور قاضی فائز صاحب جو سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بلا رہے ہیں کچھ ججز کا معاملہ اور آرمی ہاؤسنگ سکیم پر انہوں نے بڑا سخت ردعمل دیا ہے وہ معاملہ کیا ہے اور سعودی عرب عرب امراض سے متعلق کچھ خبریں پاکستان کے حالات کی وجہ سے وہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا اور عمران خان کا آپ کو پتا ہے فلسطین کے حوالے سے بھی پیغام سامنے آ گیا جس کا کہا جارتا نہیں آیا سائفر کیس میں سمات صاحب سے پہلے عمران خان کی جو آپ کو پتا ہے دو منٹ میں فارق کرنے والا اور محفوظ فیصلہ جج صاحب نے کر لیا کل کے لیے عمران خان کے وکیل نے درخواست کی تھی کہ کیس نہیں بنتا اس کیس کو آپ خارج کریں سلمان صفدر صاحب نے کہا یہ بڑا اہم معاملہ ہے دس دن سے میں دلائل دے رہا ہوں اور بڑی تحقیق سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی چالان کی جو کافیاں تقسیم کی گئی وہ چھے دن کے بعد فرد جرم لگا دی اور قانونی اعتبار سے چالان سائفر کی فائل کا حصہ ہی نہیں ہے یہ نامکمل ہے اس بنیاد پہ کیس چل رہا ہے وہ کیس بنتا ہی نہیں اب سائفر پہ کیس بنا سائفر ہے ہی نہیں تو جب کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ کیس کیسے بنے گا اس پہ عمر فاروق نے کہا دس دن کا مجھے بھی لگے اس کو سمجھنے میں اور دونوں طرف سے اچھے دلائل آئے اور فیصلہ محفوظ ہے کل سناؤں گا بڑا آسان کیس بڑا آسان اور سمپل کیس آپ کے گھر ڈاکیاں خط لے کر آیا چوکیدار کے نام پہ آپ کے اور آپ کے چوکیدار کی غیر موجودگی میں آپ نے دیکھ لیا کھول کے پڑا اس میں لکھا ڈاکے کا پورا منصوبہ آپ نے محلے والوں کو کٹھا کیا دوستوں کو بلایا چوکیدار کو بلا کر پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے وہ جا کے پولیس لے آئے جو پولیس آپ کو اس جرمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دے کہ آپ نے چوکیدار کے نام کا خط کیوں کھولا اب مالک مکان اڈیالہ جیل میں سکت بیٹھا ہوا ہے اور چوکیدار نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے دوست سارے میسنگ پرسن ہیں اور ڈاکو آگئے ہیں سامان لوٹ رہے ہیں اور لائیب مناظر آپ کو جیل میں دکھائے جا رہے ہیں اصل سادہ سا معاملہ ہے بار بار سوال یہی پوچھا جا رہا ہے خط کھولا گیا اب اس کیس میں خط بھی موجود نہیں سائفر موجود ہی نہیں جج صاحب کو سلمان صفدر صاحب کو دلائل میں کہیں نیکی بتانا چاہیے تھا کہ یہ خط موجود ہی نہیں ہے اب تو کہاں ہے یہ خط اب لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اسی لئے آ رہی ہیں کھول گئے اصل میں دیکھیں کمپنی کا ارادہ کہ انوازشیر کو لانے کا پروجیکٹ کیوں فیل ہوا اور ابھی جو پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے جو ججز نے تحریکی انصاف کے جلسوں کی اجازت دی جو سماعت تھی اس میں ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختون خوا کے ان کا بڑا اعتراض تھا کہ تحریکی انصاف کے لوگ اجازت مانگ رہے ہیں وہ اشتہاری ہیں آتف خان اشتہاری ہے جسٹس ہے اجاز انور صاحب اجاز انور صاحب نے بڑے زبردست رمارکس دیئے انہوں نے کہا اگر اعتف خان اشتہاری ہے تو یہ کوئی نہیں بات نہیں آج کل تو اشتہاریوں کو آپ لوگ بقاعدہ پروٹوکول دے کر لہ رہے ہیں آئندہ کنونشن اور جلسوں کے دوران کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا اور دوسری پارٹیاں جو کنونشن اور جلسے آپ کو پتا کریں روزانہ اخبارات کھول کے دیکھیں تحریکی انصاف کو بھی اجازت ملنی چاہیے اب سڑک مر جلسے کی اجازت ہم دے نہیں رہے ہیں ہم تو گراؤن میں نے اجازت دے رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ڈپٹی کمیشنر جلسے اور کنونشن کی اجازت نہ دے تو یہ بھی کہا گیا کہ دوبارہ آئیں ہم سے رجوع کریں اور ہم اس کو دیکھیں گے کرتا کیسے اجازت نہیں دیتا اب پیغام ظاہر ہے کمپنی تک پہنچ چکا اور درمیانی راستوں کی تصدیق اور تردید بھی یہاں سے ہوگی اس جلسے سے ہوگی یہ سیاستدانوں کے لیے یہ نرمی دکھائی جا رہی ہے دوسری پارٹیوں سے تحریک انصاف کے لیے فضل الرمان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی آصف زرداری کا بھی یہی معاملہ ہے اب دیکھیں اسد کیسر کی سربراہی میں جو ملاقات ہوئی فضل الرمان صاحب کے ساتھ وہ بظاہر تو ان کی خوشدامن ان کی جو ساس ہیں ساسوما ان کی فوتھ ہونے پہ وہ دعا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ جی ہمارے علاقے کا کلچر ہے اس سے پہلے میں نے یہ کلچر دیکھا نہیں بڑے عرصے سے باہر چلے کلچر اچھا کلچر ہے اسلامی کلچر ہے یہ تو خر فضل الرمان پرانا سیاستدان اس کے والد مفتی محمود بھی اسی طرح کی سیاست کرتے درمیانی راستہ اس سے نکالنے بھی آتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی طرح وہ گزری جاتا ہے اس میں سے تو وہ کام کر کے دکھائے گا اور یہ اپنی مجبوری میں کر کے دکھائیں گے ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے یعنی محمدردی کا ووٹ چاہیے الیکشن کمیشن نے دیکھے ابھی تمام پارٹیوں کو جیسے لبیک والی کو بھی کلین چٹ دے دی کہ آپ جائیں الیکشن لڑیں آئی جی ناصر خان اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو تبدیل بھی کروا دیا یہ الیکشن پلان کے مطابق الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں کہہ رہے ہیں ہماری مکمل بھی ہو چکی ہیں انتخابات کے شیڈول کا اعلان بھی ہونا چلا ہے اور نون لیگ اس ہفتے سے اگلے ہفتے سے الیکشن مہیں بھی شروع کرنے جا رہی ہے تحریک استحقام کو انہوں نے اقاب کا انتخابی نشان بھی الارڈ کر دیا اقابے سے اقاب بنتا تو نہیں ان کا گد بننا چاہیے اور اس کی بڑی وجہ یہ گد کھاتا ہے مردار جانور اور تحریک استحقام جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ بندوق کے زور پر سیاسی جماعتوں میں اس میں شامل کیے گئے اور وہ ویسے ہی آپ کو پتہ سیاسی مردار ہیں تو اقاب کی توہین ہے بہرحال نوازشی صاحب اگر تین دفعہ ملک سے بھاگ کر ڈیل کر کے مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود اگر شیر کا نشان لکھ سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی اقاب کا نشان لکھ لیں بہرحال جلسہ جہانیہ میں دو دن بعد پہلا سیاسی شگر ملوں کا سارا پرافٹ اب آپ کو لگتا ہوا نظر آئے گا بنشور بھی پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ تحریک انصاب میں عمران خان کی بقاعدہ طور پر ہدایت ہیں کہ آپ نے کنونشنز میٹنگز اور ورکرز کو یہ پیغام ہے کہ جی طرح مرضی ظلم و ستم ہو آپ نے اب پشاور میں ایک شیڈول بنانا ہے کور کمیٹی نے جس کے مطابق آپ نے اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز کا آغاز کرنا ہے اس کی تیاریاں کریں اور آپ کو کھل کر سامنے آنا جی طرح مرضی ظلم و ستم ہو اب ہم فیس کریں گے مقابلہ کیسے کریں گے پورا من انداز میں کہ یہ نہیں ماری کھائیں گے ایک گال پہ ماروں کو دوسرا کے گھر نہیں اور کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں بلاول کا جو پروجیکٹ بلاول تھا باجوہ صاحب کو وہ فلاپ ہوا تو چانگیر ترین لائے تحریک انصاف کے لوگ بھی توڑے لیکن ابھی تک پارٹی ان کی اپنے پیروں پہ تحریک استحقام کھڑی نہیں ہو رہی اس طرح پرویس خٹک کو بھی لائیا گیا وہ بھی فلاپ ہو گیا ایک دن نہیں نکال سکا اب نواز شیف کو لانے کے لیے دیکھیں تمام قوانین توڑ کے انہوں نے بڑی کوشش کی ائر چیف کو پروٹوکول دیا جائے لیکن نہیں دیا جا سکا سزای آفتہ کے خربوں کے کیس ختم کر کے دس عرب میڈیا کو بھی دیا گیا لیکن وہ آج بھی حالات ہی ہیں کہ اڈیالا جیل میں خان بیٹھا ہوا ہے اور یہ پھر بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں مجبوریاں ہیں ان کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بار بار کی مجبوریاں ہیں اور اس کی تھوڑا سب کو پسے منظر بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مجبوریاں کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا انیس سو نوے میں نواز شیف نے بینظیر بھٹو کو اقتدار سے نکالا کمپنی نے نکالا اور نواز شیف کو لائے پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو کو اتار کے نواز شیف کو لائے گیا نواز شیف کو اتار کے بینظیر کو لائے گیا پھر نینانوے میں فوجی بغاوت ہوئی پھر دوزار ساتھ میں آپ کو پتہ دونوں کو کٹھے لائیا گیا اور دوزار آٹھ میں بینظیر کو ہمیشہ کے لئے ہٹا دیا گیا یہ تین دفعہ آئے گئے ہیں دونوں تو نواز شیف میں زرداری رہ گئے پیچھے اس کے بعد جب دوزار گیارہ میں عوام عمران خان کو لائی تو یہاں سے ان کے منصوبے اور طاقت کا سلسلہ ختم ہوتا ہونا کمپنی حالات سمجھ گی انہیں پتہ تھا خان کی مخالفت اب کی تو معاملہ انقلاب کی طرف جائے گا دوزار تینہ کلیکشن خان کو ہرایا گیا لیکن وہ مستقل مزاجی سے لگا رہا اور کوئی اور ہوتا چھوڑ جاتا دل برداشتہ ہو جاتا یا ان کی گرنوں سے لگ جاتا وہ عوام کے پاس چلا گیا دوزار اٹھارہ میں دو تہائی اکسریت عوام دلارہ تھی کمپنی چونکہ دوزار گیارہ سے منصوبہ بنا رہتی اپنے بندے اس کی پارٹی میں شامل کر چکے تھے یہ جو لوگ آج آپ کو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کسی کا نام بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں عوام کو پتا ہے جنگیر ترین محمود خان پرویس خٹک اسد عمر فواد چودر ویس سارے لوگ آپ جانتے ہیں انہیں کس طرح انسٹال کیا گیا تھا کہ وقت ہو ضرورت ہو جو دوزار تئیس میں پیش آئی وہ کیسے نکال لی گئے اب کمپنی کی مجبوری ہے نواز شیف زرداری اور کمپنی تینوں عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں پاس مفاہمت و مذاکرات کے عمل سیاسی عمل سے اب حالات اس نہجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں نواز شیف بیس نشستیں نہیں حاصل کر سکتا عرب امراض سعودی عرب پیسے دینے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی ایم کی ایم کا وجود ختم ہو چکا فرزدو رحمان وغیرین تو دیکھیں اب دو تہائی اکثریت اگر نون لی کو اب یہاں دیں گے زبردستی تو پھر بنگلہ دیش ہی بنے گا اب یہ خلطی وہ دوہران نہیں سکتے یاد رکھے خان کی حکومت گرانے میں اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم گردار یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کبھی اس نے خان کی کس طرح کی منتیں بھی کی مجھے شریفوں کے ساتھ جوڑنے پر مجبور نہ کریں کیونکہ ان کا اتحاد نہیں بان سکتا لیکن اقتدار کی جنگ ہے جب خان نے ہاتھ چڑھایا تو اس نے مجبوراں پھر ظاہرہ ہو اب یہ نظریہ کی جنگ خان کی ہے لیکن ان کی ایک گد اور ایک شاہین جتنا فرق اس میں ہے عمران خان شاہین ہے یہ لوگ سیاسی گد ہیں سب جانتے ہیں عاصف علی زرداری نے اپنے یہ صف بندی کی اور میں پیپس پارٹی بھی میدان میں آ رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے پنجاب اگر چھوڑ دیا نواز شریف کے لیے خالی تو پھر اس کے بعد مقابلہ ختم ہے ہمارا ہمارا فارق آم تو چاہتے ہیں پی ٹی آئی پنجاب میں اس کا مقابلہ کرے ورنہ نواز شریف اتنا تاقتور ہوگا کہ کمپنی اور زرداری کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی پنجاب کی سیاست میں پیپس پارٹی کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے اب آرے فلوی جو پیپس پارٹی کی کردار کی بات کہہ رہا ہے پیپس پارٹی پنجاب کے صدر اور پھر نیر بخاری کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پریس کانفرنسز آ رہی ہیں کہ جرنل الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے اگر تحریک انصاف نہ ہوئی تو زرداری کی خواہش پروجیکٹ بلاول نہ کام ہوا وہ اس شکست کو بھولنے پر تیار نہیں پروجیکٹ نواز شریف کی دوبارہ رین لانچنگ کو وہ نہیں مان رہا بیکڈور مذاکرات کا سلسل اسی لئے تحریک انصاف کے ساتھ شروع کر رہا ہے اور ایک ہی نکتہ کہ لیول پلینگ فیرڈ اب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اللہ کی ذات برائی میں سے بھلائی تخریب میں سے تعمیر نکالتی ہے اسی طرح زرداری جیسے لوگ فضل و رحمان جیسے لوگ تحریک انصاف کا راستہ کھولیں گے خود کھولیں گے اللہ کھلوائے گا ان سے اور ان کی اپنی لالچ ہے اس میں یہ درمیانی راستہ اسی لئے اب آپ اس میں بڑی بڑی خبریں بھی سنائیں دیں گی کہ کسی کو ناہل نہیں رہنے دینا سب الیکشن لڑیں گے اور زرداری کی چال میں آپ کو پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ سارے معاملے کو جب تک اس نے کوشش امریکہ کے ذریعے ہی کرنی ہے پہلے جس طرح بھی نگران وزیراعظم کی ڈانلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی امریکی سفیر سے الیکشن پر اور افغانیوں کو نکالنے کے معاملے پر لیکن امریکہ چاہتا صرف یہ ہے کہ عمران خان کا موقف جو ہے وہ کسی طرح بدلے خان نے ویسے گرفتاری سے پہلے معاملات صاف صاف بتا دیئے تھے کہ وہ سب کے ساتھ دوستی چاہتا ہے کیم سیاست کا حصہ نہیں ملن نیوٹرل ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب عرب دنیا اور امریکہ ان حالات کو جس میں چین اور روس کا اثر اور سو میڈلیس میں بڑھتا جا رہا ہے اس میں اپنے کارڈ کیسے استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل اس میں جو اب پتہ ہے ججز کے کردار اس پہ معاملات اٹھائے جا رہے ہیں قاضی فائز صاحب ظاہر ہے دو گروپس ہیں سپریم کورٹ میں ایک پتہ ہے ایک آپ کو قاضی فائز صاحب کا ہے اور ایک جو اجازہ الاصل اور ان کا جو ہم خیال گروپ ہے اب قاضی فائز صاحب کو پتہ ہے جو کیس سننے نوے دن کا وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کے معاملات کے ہیں پھر نیب کی طرح امیم کے کیس میں بھی آٹھ ساتھ کی تقسیم نظر آئی اب ججز جو ہے جیسے مظاہر نکوی ہیں اجازہ الاصلین ہیں منی بخت ان کے بارے میں گھیرہ تنگ کیا جا سکتا ہے تاکہ آئندہ بڑے فیصلوں پر یہ اثر انداز نہ ہو سکیں قاضی صاحب ایک آرمی ہاؤسنگ کا ویسے بھی دائر درخواست جو انہوں نے مصرد کی ابھی کاروباری وجود پر سوالیاں نشان لگاتے ہوئے میڈیا کو لیکن منع کی یہ خبر چلانی نہیں یہ اسکری فور کراچی میں آپ کو پتہ ہے بڑی ایک بیلڈنگ ہے جو پارکنگ لوٹ میں بنانے کا کیس تھا سپریم کورٹ میں اس کی درخواست ناقابل سمات تو انہوں نے پر مصرد ہوئی اور سوالات بڑے ایم اٹھائے گئے اتر مینولا بھی تھے سندھائی کورٹ نے پہلے اسکری فور میں اس پارکنگ ایریا میں اس بیلڈنگ کو مطلب رجیک کیس کی تعمیر اکوا دی تھی تو اس کے فیصلے خلاف انہوں نے صدر مملکت اور وفاقی حکومت کو فریق بنا کے یہ کیا ہے تین اکنی بینچ سن رہا ہے کیس اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ آئین اور قانون میں وجود ہی نہیں رکھتا نہ کوئی فلائی ادارہ نہ کورپریشن یہ تو ہاؤسنگ ڈیریکٹیٹ کا حقی نہیں ان کے پاس اور پھر کیس بھی وفاقی حکومت کے خلاف وفاقی حکومت خود کر رہی ہے اگر یہ حکومت کا حصہ ہے تو اس لیے اس کیس میں اب جسٹر اتر میں انہوں نے انہوں نے خطرناک دلائل تھے انہوں نے کہا آرٹیکل 245 کے تحت تو افواج اس آرٹیکل سے باہر کوئی کام ہی نہیں کر سکتی تو یہ معاملہ بھی چلا ہے ان کا انداز بڑا سخت ہے لیکن فیصلے بڑے عجیب آتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے ویسے تو ان کے پاس معاملہ جو 90 دن کے انتخابات کا کیس کیا اسی سے کافی کلیر چیز ہو جانے چاہیے تھی اور دوسرا جو ایک معاملہ ابھی افغان شہریوں کو نکالنے کا ہے وہ بھی ایک بڑا اہم سلسلہ ہے برطانیہ نے کچھ فلائٹس لے بھی لیں ہیں کوئی امریکہ بھی کچھ وصول کرے گا ڈانلل بلوم سے جو ملاقات تھی اس میں سے کچھ پیسے لیں گے اور پچاس ہزار سے زائد کسی افغانی کو لے کے جانے نہیں دیں گے یہ معاملہ بڑا ہے میں پہلی نومبر سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا اس پہ اگلے وی لاؤگ میں میں ضرور تفصیل پہ بات کروں گا اور جو شروع میں میں نے آپ کو پتایا کہ نواز شیف قصد ناراضگی کی وجہ امریکہ اور عرب امارات کی اس پہ یہ معاملہ یہاں تک تھا یہ چاہتے تھے نواز شیف کو بڑا وسیع پروٹوکول دیا جائے اس پہ آپ کو پتا ہے درونی سطح پہ نئی مانے جہاز نہیں پروائیڈ کیے گئے فضا میں پروٹوکول جس طرح چین کے وزیراعظم کو پھر گراؤنڈ میں جو حالات ہو اس پہ مریم نواز علاقہ ناراض ہے اس وقت کی یار یہ ہوا کیا ہے اور دیکھا جائے تو عرب دنیا اس وقت خود اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان کے حالات منیٹر کر رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ آکے اور اس جلسے بھی کوئی منیٹر کرتے رہے کہ اس میں کتنے لوگ ان کے اپنے در کتنے سرکاری تھے اسی وجہ سے سرکار نے بڑا بندہ اپنا بھیجا بہت بندہ بڑی بڑی کمپنیاں اس میں آئیں سادہ کپڑوں میں لیکن وہ معاملہ چل نہیں سکا ظاہر انٹیلیجنس کی جو سعودی ہیں عرب امراض وہ جانتے ہیں حالات کی ہیں گراؤنڈ پہ وہ اس طرح معاملات بناتے نہیں بالکل جس طرح امریکہ بناتا ہے تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ اصل گراؤنڈ پہ چل کیا رہا ہے اسی لئے وہ معاملات کسی روخ اختیار نہیں کر رہے ہیں اور پرشانی انہیں صرف یہاں سے لگی ہے کہ ایک دفعہ ری لانچنگ کا پروجیک نواز شریف اگر فلاپ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن گیا ہے کیونکہ اس وقت ایک طرف کمپنی کی بقا کا مسئلہ اور نواز شریف کی بقا کا مسئلہ کمپنی کی انا کا مسئلہ اور نواز شریف کی بھی کسی حد تک انا کا مسئلہ پھسا ہوئے تو ایسی صورتحال میں دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں درمیانی راستہ اور مفاہمت اسی صورت میں چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اڈیالہ میں بیٹھا ہوا قیدی مان جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ساری کشتیاں وہیں جا کے رکھیں گی اللہ خود ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالے گا یہ جائیں گے تو وہی ہوتا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ لیکن ابھی کچھ دنوں میں چیزیں کلیر ہوں گی آپ دیکھتے جائیں گے اپنا خاص حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازتیں اللہ حافظ